مزید پیشنگوئی کا ذکر یسایہ کی کتاب کے 29 باپ کی بارویں آیت میں ہے ایک پیغمبر پر کتاب نازل ہوگی جو پڑھ نہیں سکتا اور جب اسے کہا جائے گا کہ اسے پڑھ وہ کہے گا میں پڑھا لکھا نہیں اب مسلمان جیسے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کہیں گے کہ اس آیت کا اطلاق حضور اکرم پر ہوتا ہے کیونکہ غار حرام فرشتہ آیا اور حضور اکرم سے فرمایا پڑھ انہوں نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا میں پڑھنا نہیں جانتا لہٰذا اس نبوت میں حضور پا کی آمد کا ذکر ہے اب ایک فرد کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے سیاق و سباق کو پڑھے یہ کسی طرح کی نبوت نہیں ہے اس آیت میں مستقبل میں آنے والے نبی کی کوئی بات نہیں یہ سایہ نبی کے صحیفے کے 29 باپ کی 11 آیت میں یہ لکھا ہے اور ساری رویا تمہارے نزدیک سرب موہر کتاب کے مضمون کی مانند ہوگی جسے لوگ کسی پڑھے لکھ کو دیں اور کہیں اس کو پڑھ تو وہ جواب دے گا میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ یہ سرب موہر ہے اور اگر آپ تمہار کسی ایسے شخص کو دیں جو پڑھ نہیں سکتا تو وہ کہے گا میں پڑھنا نہیں جانتا یہ محض دنیا کی جیسی وہ ہے ایک وضاحت ہے اس میں وہ بھی شامل ہیں جو پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی جو پڑھ نہیں سکتے اس میں لکھا ہے اگر وہ تمہار کسی پڑھے لکھ کو دیں تو وہ جواب دے گا میں پڑھ نہیں سکتا اگر آپ تمہار کسی ایسے شخص کو دیں جو پڑھ نہیں سکتا وہ کہے گا میں پڑھنا نہیں جانتا دوسری الفاظ میں یہ بیان ان افراد کے بارے میں بات کر رہا ہے جو خدا کے کلام کی پیروی کرنے پر راضی نہیں ہیں اس کا اطلاق سب پر ہے جو پڑھ سکتے ہیں اور وہ بھی جو پڑھ نہیں سکتے صرف یہ کہہ دینا کہ اس آیت میں حضور اکرم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے سیاہ کو سباک سے ہٹ کر اور کلام کو بگاڑنے کے مترادف ہے